اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویرز ویر گوئنگ ٹو ایکسپلور ایموشنس منیجمنٹ ایموشنس چونکہ ہماری انر سنسیٹیوٹیز ہیں سنسیشنز ہیں اور اس کو منیج کرنا ہمیں آسان ہے اگر ہم اس کے بارے میں کچھ سے ہماری جو سکلز ہیں ان کے بارے میں آگاہ ہو جائیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایموشنل منیجمنٹ سکلز ہیں اس میں سیلف اویرنیس ایک بہت اللہ سکل ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ ہوں کہ ہم اپنے بارے میں کچھ کہہ سکیں پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ ہوا تو میں اس کو آئی کین مینیج آئی کین ایکسپریس آئی کین کنٹرول آئی کین ریفلیکٹ اس کے بارے میں ہماری اپینین ہونی چاہیے کہ یس آئی کین پرسیو اور آئی کین کنٹرول اسی طرح کچھ سیچویشنز ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو کمفٹیبل پاتے ہیں اسی طرح کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم یا کمفٹیبل ہوتے ہیں یا انکمفٹیبل ہوتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں ہمیں کانفیڈنٹ اپاوٹ تو انٹریکٹ بیٹھ سیچویشن کہ اس پر ہم کیسے اس کی جو صورتحال کو بدلے گی تو ہم اس کو کیسے مینیج کر سکیں گے اس کو کنٹرول کر سکیں گے اور اس میں اپنے آپ کو یقینی بنا سکیں گے کہ ہم اس میں اپنی فعالیت اپنی تمام طرح کی سکلز کو ایکزیگیوٹ کر سکیں گے اور جو ہماری وہ ایموشنل کنڈیشن ہے اس کو ہم سمجھ سکیں گے کہ یا سا آئی بل تو کنٹرول دیٹ اگریشن اگر مجھے غصہ آئے گا تو یا سا آئی کن مینیج بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس سیچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں اندازہ ہوتا ہے تو وی ٹو آوائیڈ اٹھ سیچویشن تو وی ٹو بی افیر اپنی صلاحیتوں کے بارے میں ہمیں اہگائی ہونی چاہیے اور جتنی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں ہمیں اہگائی ہو سکتی ہے اس سے بہتر کسی اور کو نہیں ہو سکتی لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ we just concentrate on over own potential on abilities اور اس کی جو execution ہے اس کی different situation میں execution ہے اس کے بارے میں ہم conscious ہوں اسی طرح how we are to reflect different emotions غم کی صورت میں خوشی کی صورت میں ان تمام صورتوں میں ہمیں ایک balance کی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ excited ہوں تو ہم اپنا نقصان نہ کر لیں یا دوسرے کا نقصان نہ کریں یا بہت زیادہ اگر ایسے وہ تو اس میں بھی دونوں صورتیں ممکن ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے we are unable to control over emotions اور ہم خوشی اور غم دونوں میں کسی کا اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو we too manage ourself that how we do reflect we pre-plan it اس situation سے پہلے ہی ہمیں ایک لایہ مل اختیار کر لینا ہے کہ how I do express اس کا اظہار مجھے الفاظ سے کرنا ہے اور ان الفاظ سے کرنا ہے بہتر ہے اور ان الفاظ سے بچنا ہے کچھ الفاظ کا انتخاب کر لیں خوشی یا غم کے لیے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں اشار ہماری مدد کر سکتے ہیں کچھ ایسے جملے ہیں جو سپیسیفک ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اس کا اظہار ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اس میں اپنی ایموشنز خاص طور پر ایسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے اریجنل جو ایبیلیٹیز ہیں اریجنل کنڈیشن ہے اس پہ ہم کیسے قائم رہیں اور ہمیں وہ جو خوفناک صورت ہے وہ جو ڈیفرنٹ سیچویشن ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ that is not normal تو اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے we prepare ourself اپنی باری کو اپنے جیچرز کو کہ how I do commit and how I do کنٹرول that situation and to get back from that situation اور اس میں ایک sense of perspective کہ this situation میں ایسا ہو رہا ہے how I do understand اس کے background میں اس چیز کو سمجھنا اور اس کے بارے میں opinion رکھنا اور پھر یہ ہے کہ غصے کا اظہار تب ہوتا ہے جب ہم بعض وقت اس کے perspective کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کی کیفیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کس طرح سے اس کے احساسات ہیں اور ان احساسات کو اگر ہم ساتھ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے expression کو ہم accept بھی کر لیتے ہیں اور بعض وقت یہ ہے کہ دوسرے کو احساس کو اگر ہم اس کے perspective کو سمجھیں تو ہمارے لئے اور آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو tolerate بھی کر سکتے ہیں اور اس کے expression کو ایک direction دے سکتے ہیں یا understanding دونوں طرف ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ what the context is صورتحال کیا ہے اور اس میں ایسا کیوں ہوا کسی نے ایسا کیوں سمجھا اگر غلط سمجھا تو اس کو صحیح بتانے کی کوشش کی جائے اور صرف یہ ہے کہ expression کے بعد اس میں reflection شروع کر دی جائے اور اس کے بعد جو عوامل ہوتے ہیں وہ اس کو پوری طرح عمل درامت کر دیں تو اس سے پھر دونوں طرف سے نقصان ہونے کا خط چاہے اور خاص طور پر self management is well distorted and we are unable to manage it again اسی طرح empathy ہے کہ how we see others how they are feeling ان کے relations کس طرح سے ہیں وہ کتنے ہمارے ساتھ مخلص ہیں اور ہمیں ان کی اس اخلاص کو کیسے دیکھنا ہے اور اگر کوئی غلط ہو گیا perception اس طرح سے ہو گئی تو اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور clarity باہر صورت ذہر میں رہنی چاہیے اور ہمیں اپنے وہ تمام طرح کے جو سابقہ experiences ہیں یا جو موجودہ experiences ہیں ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صورتحال کو control کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت شکریہ توجہ ہم سابقہ کوشش